بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students I hope کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے Students آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پاس چپٹر سیونٹین کا لاسٹ ٹاپک ہے اور ٹاپک کا نیم ہے ہسٹیرسیز لوب یاد رہی یہ ٹاپک بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اس چپٹر کا ایمپورٹنڈ لانگ کوئسن ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا بہت آسان ہے Dear Students اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ویڈیو میں آپ فیرو مگنیٹک میٹیریل کو ڈسکس کر کے آ رہے ہیں تو ہمارے پاس فیرو مگنیٹک میٹیریل کچھ اس طرح کا تھا جس کے اندر ڈومینز میں مگنیٹک ڈومینز کی ڈیریکشن کیا تھی ایک جیسی تو اگر آپ اس ڈومین میں دیکھیں مگنیٹک ڈومینز کی ڈیریکشن کیا ہے سب کی ایک جیسی تو اس کا مطلب یہ ڈومین کیا ہو چکی ہے سٹرانگلی میکنٹائز اسی طرح یہ والی ڈومین کیا ہو چکی ہے سٹرانگلی میکنٹائز کیونکہ مگنیٹک ڈومینز کی ڈیریکشن کیا ہے ایک جیسی کیونکہ ہم پیچھے بات کر کے آ رہے ہیں کہ ڈومینز کے اندر جتنے بھی نمبر آف ایٹمز ہوں گے وہ ایک ٹائنی میکنٹ کی طرح بیئیو کر رہے ہوں گے یہ بات پیچھے پروف ہو چکی ہے تو پھر اس کا مطلب اگر وہ ٹائنی میکنٹ کی طرح بیئیو کر رہے ہیں تو ان سارے ایٹمز کا جو نارت پول بنے گا وہ تو صرف سیم ڈیریکشن میں ہوگا تو ادھر بھی سیم ڈیریکشن ادھر جتنے نمبر آف ایٹمز ہوں گے ان کا نارت پول کی سیم ڈیریکشن تو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ڈومین کے اندر مگنیٹک ڈومینز کی ڈیریکشن سیم ہے تو پھر یہ ڈومین کیا ہوئی یہ ریجن کیا ہوا میکنٹائز اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں لیکن پورا کرسٹل whole کرسٹل کے اگر ہم بات کریں تو یہ ابھی میکنٹائز نہ ہوا کیوں اگر ڈومینز میکنٹائز ہیں تو پھر مٹیرل کو بھی میکنٹائز ہونا چاہیے نہیں ڈے ہے سوڈنٹس آپ اس ڈومین میں دیکھیں مگنیٹک ڈومینز کی ڈیریکشن اگر ڈاؤن وارڈ ہے تو اس ڈومین میں magnetic domains کی direction upward ہے تو یہ والا effect اس effect سے کیا ہو جائے گا cancel اسی طرح یہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ اسے cancel تو ابھی تو material magnetized نہ ہوا جب ساری domains کے اندر تمام magnetic domains کی direction ایک جیسی ہو جائے گی تب ہم کہیں گے کہ material magnetized ہو گئے تو اب ہمارا target کیا ہے ہمارا target یہ ہے کہ ہم ایک sterices curve کو explain کرنے جا رہے ہیں جس کے لئے ferromagnetic material ہمیں چاہیے پہلے اور ferromagnetic material کو جب ہم magnetize کریں گے تو جب ایک وقت آئے گا کہ وہ fully magnetized ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو demagnetize کر سکتے تو یہ جو ہمارے پاس period ہوگا نا کہ جس کے اندر ہم اس کو magnetize بھی کرنے اور demagnetize بھی کرنے اسی کے لئے ہم نے ایک curve کو ڈرہ کرنے اور وہی ہمارے پاس sterices curve ہوگی جس کو explain کرنے تو start کرتے ہیں جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات پیچھے بتائی گئی ہے کہ بھائی آپ نے اگر material کو magnetize کرنے تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کسی magnet کے strong magnetic field میں اس material کو place کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ magnetic domains اپنے آپ کو set کرنا start کر دیں گی align کرنا start کر دیں گی اس direction میں جس direction میں آپ کے پاس external field ہوگا یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہاں سے battery connect کرتے ہیں تو current کو آپ بڑھاتے جائیں گے field بڑھتا جائے گا کیونکہ جب current flow کرتا ہے تو اس کی ویسے بھی تو field produce ہوتا ہے نا تو current کو increase کریں گے field بڑھے گا field بڑھے گا تو اس کا مطلب magnetic domains اپنے آپ کو set کرنا start کر دیں گی کس direction میں جو کہ آپ کے پاس external field کی direction ہوگی تو ایک time آئے گا کہ وہ ساری set ہو جائیں گی تو اس کا مطلب material magnetize ہوگی ہے پھر اسی طرح سے ہم نے demagnetize کیا تھا کہ current کو decrease کرنا start کر دیں یا heat apply کر دیں یا پھر by hammering تو اس کا مطلب یہ دو طریقہ اقار یہاں پہ چلنے والے ہیں تو اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو magnetize کریں تو ہم نے کون سا طریقہ use کرنا ہے جی سب سے پہلے دیکھیں ہم نے لی ایک solanet coil اور اس کے ساتھ یہاں پہ battery connect کی اب battery دیکھ سکتے ہیں آپ کون سی ہے dc یہ positive terminal یہ negative terminal لیکن میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ current کو نا control میں رکھوں اپنی مرضی سے increase or decrease کر سکو تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا اسی battery کے ساتھ یہاں پہ reo state connect کرنی پڑے گی اب میں یہاں سے اپنی current کی value کو اپنی مرضی سے change کر سکتا ہوں اب یہ آپ کے پاس alternating current بان گیا ہے ٹھیک اور یہاں سے آپ نے switch کو on کرنا ہے تو current ظاہری سی بات ہے coil میں turns جتنے بھی ہیں ان میں flow کرنا سٹارٹ کر دے گا جس کی وجہ سے magnetic field produce ہوگا اور اس magnetic field کو ہم نے show بھی کیا ہوگا اور یہ طریقہ آپ کو آتا ہے کہ کیسے آپ نے final کرنا ہوتا ہے تو اب ڈے students ہم اس material کو کیا کرنا چاہتے ہیں magnetize تو جو process سٹارٹ کریں گے اسی کے مطابق یہاں پہ current کو draw کر دے جائیں گے تو اٹھائیں گے اس material کو یہاں سے لو جی پکڑو شابہ سارے لو جی یہ میں اس material کو اٹھا رہا ہوں اور یہ یہاں پہ رکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ material یہاں پہ آ چکا ہے لو جی یہ material آ چکا ہے یہاں پہ کتنی domains ہیں regions ہیں 6 تو میں اس کو 6 position میں ایسے divide کر دیتا ہوں ایسے ٹھیک ہو گیا تو اب یہی material یہ رکھا ہوئے صرف ہم نے ہر domain کے اندر ایک ایک arrow show کیا ہے vector show کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ہوں گے تو بہت سرے number of item تو یہ وہی والا material ہے اس کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ رکھ دیا تو اس کے اندر اس ٹائم magnetic domains کی direction یہاں پہ لکھ دیتے ہیں show کر دیتے ہیں اس region میں یہ ہے اس region میں یہ ہے اور اس region میں جناب آپ کے پاس یہ ہے اور یہاں پہ یہ ہے اور اس کے بعد ایک اوپر یہاں پہ اور ایک یہاں پہ لو دیئے material آپ نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا اب کیا کریں تو اب اس ٹائم کونسی situation پہ ہیں zero والی situation پہ ہیں ساتھ ساتھ آپ نے کارلو کو draw کر دے جانے zero پہ ہیں اس situation میں ہیں تو اس ٹائم switch کیا ہے suppose کارلو off تھا آپ نے صرف اٹھا کے رکھ دیا اب آپ کیا کریں گے اسی situation پہ رہتے ہوئے switch کو on کریں گے جیسی آپ یہاں سے switch کو on کریں گے current flow کرے گا coil میں تو آپ یہاں سے current کی value کو آہستہ 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 increase کرتے جائیں current کی value کو کیا کریں جی آہستہ آہستہ increase کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے جو یہاں پہ graph draw کرنا ہے وہ بھی current اور field کے بیچ میں کرنا ہے تو along x axis ہم نے current لیا ہوگا ہے along y axis ہم نے field لیا ہے کیونکہ current آپ increase کریں گے تو field کی strength بڑھتی جائے گی تو یہاں پہ field اور یہاں پہ current آپ کی book نے b کو flux density کا نام دیا ہوگا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے flux density کو بھی b سے ہی show کرتے ہیں آپ magnetic field بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں اور پھر میں آسان بھاشا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ along x axis اگر آپ current نہیں لے رہے آپ کیا لے لیں field strength field strength کو h سے بھی denote کرتے ہیں b سے بھی کرتے ہیں h سے بھی کرتے ہیں تو along x axis آپ h لے لیں field strength لے لیں اور along y axis آپ magnetization m لے لیں اب بولنے میں آسان ہی ہوگی کیا کہ دیکھیں field strength جیتے جیسے field بڑھاتے جائیں گے material magnetize ہوتا جائے گا جیتے جیسے field بڑھتی جائے گی magnetization بھی بڑھتی جائے گے تو یہ بولنا آسان ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیتے جیسے current آپ بڑھیں گے field بڑھے گا field بڑھے گا تو material magnetize ہوتا جائے گا تو اس میں کوئی pathogen theorem نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے یہاں پہ صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بھئی چاہے اگر current بولنا ہے تو پھر یہاں سے اپنے b کا بولنا ہے field اور اگر آپ یہاں سے بولتے ہیں کہ جیتے جیسے field strength بڑھتی جائے گی material magnetize ہوتا جائے گا مطلب magnetization بڑھتی جائے گی تو پھر آپ نے یہاں پہ h لینے اور یہاں پہ m لینے تو اب میں چاہے کہیں current بولوں یا h بولوں یا magnetization بول رہا ہوں یا field بول رہا ہوں آپ نے confused نہیں ہونا آپ نے سمجھانے کہ current کی increase کرنے سے field increase ہوگا strength ہی بڑھے گی تو strength بڑھے گی تو magnetization بڑھے گی clear ہو گیا تو اس میں کسی قسم کوئی konfیا نہیں ہونی جائے اب ہم start کرتے ہیں تو آپ نے جناب field بڑھائی مطلب current بڑھایا تو جیتے جیسے current بڑھایا تو magnetization بھی بڑھے گی تو پھر میں graph کو کس طرح سے draw کروں گا اچھا پھر ہوگا کیا اس time ادھر کیا چل رہا ہوگا set کرنا start کر دیں گی اس direction میں لے کے آنے کی کوشش کر رہی ہوں گی جو کہ آپ کے پاس external field کی direction ہوگی اب external field کی direction دیکھ لیں یہ north بن گیا یہ south بن گیا دیکھیں نا field نکلا اور یہاں پہ in ہوا یا پھر آپ یہاں سے نشانی یاد رکھ لیں یہ positive terminal اور یہ negative terminal تو اس کا مطلب اس direction میں آپ کو set کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی جب آپ current کو increase کر رہے ہوں گے تو پھر میں نے switch on کر دیا current کو increase کر رہے ہیں تو اس situation سے material کے اندر کیا چل رہا ہوگا کہ جیس magnetic domain جو ہیں یہ اپنی ساری کی ساری اپنے آپ کو ایک ترتیب میں لے کے آ رہی ہوں گی align ہونے کی try کر رہی ہوں گی اس direction میں جو کہ آپ کے پاس external field کی direction ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی آپ اس situation سے اس situation میں چلے گئے ہیں یہ والی magnetic domain دیکھیں یہاں پہ آ چکی ہے یہ والی set ہو چکی ہے یہ والی تھوڑی اور ہونے کی کوشش کر رہی ہے بات سمجھا رہی ہے نا تو اس کا مطلب current increase ہو رہا ہے تو اسی چیز کو اگر میں یہاں پہ ڈرہ کرنا چاہوں کو کیسے کروں گا کہ دیکھیں جناب آپ نے current کی value increase کی increase کرتے 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 increase کرتے 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 ایک وہ point آ گیا کہ ساری magnetic domains اپنے آپ کو set کر چکی ہیں ایک ہی direction میں external field کی direction میں material کیا ہو گیا magnetize تو وہی کام تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں پہلے اس situation میں آتے ہیں suppose کریں جی آپ نے current بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک بڑھایا اب یہ یہاں تک دیکھیں یہ سارا آپ نے current یا field بڑھائی جب آپ نے current بڑھایا تو material کیا ہوا یہاں پہ دیکھیں magnetize نہیں ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں تک تو magnetization بھی تو increase ہو رہی ہے نا پھر آپ نے اور current بڑھایا یہاں سے یہاں تک بڑھایا یہاں تک اب دیکھیں اور آپ نے current بڑھایا magnetization اور بڑھ گئی یہاں پہ دیکھیں magnetization اور بڑھ گئی لیکن ایک اور کرنا ہے تھوڑا سا پہلے آپ نے جتنا current بڑھایا نا اتنی زیادہ magnetization بڑھی پھر آپ نے current اچھا خاصا بڑھایا پھر بھی لیکن اب اس rate سے magnetization increase نہیں ہو رہی جس rate سے پہلے ہو رہی تھی اس rate سے اب دیکھیں magnetization اتنی increase نہیں ہوئی اس کا مطلب یہاں پہ پھر دیکھا کیا چل رہے lead lag چکہ چل رہے current جتنے rate پہ بڑھا ہے اتنے rate پہ آپ کے پاس magnetization نہیں بڑھی تو اس کا مطلب magnetization بڑھنا چاہیے تو magnetization پیچھے یہاں پہ magnetization کیا ہے پیچھے lag کر رہی ہے current سے current اتنا اچھا خاص آگے چلا گیا اور ابھی magnetization تھوڑی سی بڑی ہے بڑی ہے لیکن تھوڑی اس rate سے increase نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہاں پہ magnetization کیا کر رہی ہے لیک کر رہی current سے یہ بات یاد رکھئے گا اسی فینومینا کو process کو کیا نام دیتے اور یہی definition ہم یہاں پہ کرنے والے ہیں یاد رکھئے گا clear اب چلتے ہی آگے ہمارے پاس یہ point آیا کہ جس point پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ساری magnetic domains اپنے آپ کو اس direction میں align کر چکی ہے تو اب اس situation میں material کیا ہو گیا magnetize تو یہ وہ point آگیا saturated point جس پہ آپ کا magnetically saturated ہو گیا material اب مزید magnetize نہیں ہو سکتا اس لئے آپ مہربانی کریں current کو بڑھانا چھوڑ دیں تو اس point کو ہم کہتے ہیں saturated point تو یہ وہ point آگیا جہاں پہ material fully magnetize ہو چک ہے ساری magnetic domains ایسے ہو چکی ہے تو اب یہ material magnetize ہے اس چیز کو ہم نے یہاں پہ دیا پھر جب آپ نے current بڑھا دیا material magnetize ہو چکا اس situation میں آ چک ہے ساری domains set کر چکی ہے اور ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں اب کیا کریں بیٹھ تماشا دیکھے نا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک ہی طریقے سے چھے چھاڑ کر سکتے ہو کہ یہاں سکرنٹ کو کم کرنا start کر دو material کو demagnetize کر سکتے اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کہ چھے چھاڑ کر کوئی اور صرف ایک ہی تریق ہے کہ اس ڈگریز کرتے کرتے زیرو کر دو بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں پھر اس situation میں پہنچنے کے بعد switch کو کیا کر دیتا off کر دیتا آسان بھاشا میں بولنے کے لئے off کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں current کو اپنے آہستہ decrease کرنے تو لو تو پھر اس کا مطلب اس condition پہ اس point پہ کیا material fully demagnetize ہو گیا ہوگا یہ پھر دیکھتے ہے گراف سے اس point پہ تو material fully magnetize جب آپ نے current fully کیا کر دیا zero switch off کر دیا کیا اس point پہ material fully demagnetize ہو گیا ہوگا نہیں ڈیر سٹوڈنٹس ابھی وہ 100% demagnetize نہیں ہوا ہوگا تو اسی لیے یہ کر بتائے گی کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا تو پھر یہاں سے آپ کے پاس current جب آپ نے zero کیا تو اس کا مطلب یہ جب magnetic domains ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ ایسے لے کے آئے گی ٹھیک ہے اس point پہ دیکھیں آپ نے zero کر دینا تو اس کا مطلب یہاں پہ آ چکے ہیں کر یہاں پہ آئے گی نا zero پہ آ چکی ہے لیکن اب magnetization پہ غور کریں اس magnetization پہ غور کریں یہ تو magnetization ابھی باقی ہے current zero لیکن magnetization zero نہیں ہوئی اتنا حصہ اس کا بھی magnetize ہے تو یہ کر ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی material جو ہے وہ ابھی جب آپ نے current کو zero کیا وہ demagnetize نہیں ہوا بلکہ ابھی بھی یہاں پہ کچھ نہ کچھ magnetic domains اپنی پہلے والی direction میں مجود ہے تو magnetization اس point پہ باقی ہے current zero ہو چکا ہے تو جس point پہ current zero ہو magnetization کچھ نہ کچھ باقی ہو اس point کو retent vt کہتے اور جو اس time magnetization کی value ہوتی ہے اس magnetization کو remanance magnetization کا نام دیتے تو اس point کو پھر کیا کہوں اس point کو ہم نام دیں گے r کا r remanance ٹھیک اب ایک چیز اور دیکھیں جب آپ magnetize کر رہے تھے تب آپ کے پاس دیکھیں direction یہ تھی کرتے کرتے یہاں پہنچ اب آپ کا graph ایسے آرہا بھی کیوں ایسے واپسی کیوں نہیں آیا تو یاد رکھ لیں magnetic domains کی خاصی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو set کر لینا پھر ان کو disturb رکھ پہلی بات بہت مشکل ہے اور دوسری بات جس پاس گزر جائنا پھر اس پاس پہ یہ واپسی نہیں آتی جس پاس گزر جائنا اس پاس پہ یہ واپسی نہیں آتی پاس کو چینج کر کے واپسی آ سکتی ہے لیکن اس پاس پاس نہیں آتی پہلے آپ کے پاس پاس یہ تھا اب وہ واپسی تو آرہی ہے اس situation کے بات اس situation میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ جس پاس پہلے گئی تھی اس پاس پہ نہیں آرہی بلکہ پاس راستہ اپنا چینج کر کے واپسی آرہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک کسی مسئلہ لینا چاہی اب یہاں تک جتنی باتیں ہم نے discuss کر نی ہے وہ یہاں پہ لیکھ لیں سب سے پہلا point کیا تھا saturation تو saturation کو define کر لیتے the magnetization increases from zero zero سے magnetization increase کرتے کرتے یہاں پہ پہنچ ہے and reaches maximum value پہ 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 at this stage material is said to be magnetically saturated تو اس situation پہ material کیا ہو چکا ہے magnetically saturate ہو چکا ہے اب اور مزید نہیں ہو سکتا پھر آپ نے کیا کرنٹ decrease کیا zero کیا اور یہاں پہ کرنٹ کی value باقی ہے تو یہ graph آیا پھر ہم یہاں پہ دیکھ لیتے the magnetism lags behind the magnetizing current بتایا تھا میں نے rate پہ اتری magnetization نہیں بڑی اس کا magnetization کیا کر رہی ہے لیگ کر رہی ہے current lead کر رہے تو پھر یہی phenomena کیا کہلاتا ہے hysteresis اس کی اور definition بھی بک میں مل جائے لیکن وہ تھوڑی سی length ہی ہے یہ زیادہ آسان ہے سمجھنے میں اور دیکھنے میں تو اس لئے ہم نے یہاں کیا کہتا ہے on decreasing the field جب آپ نے field کو decrease کیا magnetization does not follow the same path magnetization does not follow the same path because aligned domains do not regain their random state جس راستے سے وہ گزر جائیں دوبارہ اس راستے پہ domains واپ see نہیں آتی راستہ change کر کے آتی ہے random state میں آتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے سوری نہیں آتی اچھا there exist some non zero magnetization even after removing the field altogether آپ نے سارا field remove کر دیا پھر بھی آپ نے دیکھ آتی magnetization ابھی باقی ہے تو وہ بات تو کہہ رہے there exist some non zero magnetization zero نہیں ہے اس point پہ after removing the field altogether سارا field remove کر دو مطلب current zero کر دو پھر بھی یہاں پہ ابھی magnetization non zero ہے zero نہیں کچھ نہ کچھ باقی ہے اس کو r denote کرتے ہیں یا پھر r کی بجائے آپ یہاں پہ hr بھی sometimes لکھ سکتے کبھی کبھی آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھا retentivity اس کے بعد آگے پھر کیا ہوگا اس کا مطلب اگر یہاں پہ بھی magnetization کی value کچھ نہ کچھ ہے تو میں چاہتا کرنا فولی تو پھر میں چکا ہے لیکن magnetization 0 ہو گئی ہے magnetization 0 لیکن current negative میں ہے clear تو یہ point ہے جس magnetization 0 ہے لیکن current کی negative value ہے اس point کو بولتے ہے corecivity negative میں آپ نے current increase کیا 0 سے اور پیچھے لے کے آیا تو اس point کو بولتے corecivity corecivity کو explain کر لیتے یاد رہے ابھی 100% material demagnetize نہیں ہوا ہم 100% کریں جو کہ magnetically saturated تھا اب demagnetically saturated condition لے کریں گے تو corecivity کو define کر لو the magnetization can be reduced to 0 0 سے پہلے دیکھنا اب آپ کے پاس magnetization can be reduced ہوتے ہوتے reduce ہوتے ہوتے کیا ہوگئی 0 پہلے magnetization تھی اب magnetization reduce ہوتے 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 0 ہوگئی ہے لیکن current یہاں پہ 0 نہیں ہے by applying our reverse magnetic field آپ چاہیں تو reverse current بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ چاہے actually magnetic field چاہے current لکھیں تو آپ نے reverse current ہوتے کیا ہے تو آپ نے دیکھا corecive field یعنی اس point پہ جو بھی field ہوگا وہ corecive field ہوگا یا پھر آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ corecivity 100% demagnetize کرنا تو اور بڑھاؤ current کو negative میں تو negative میں اور بڑھاتے 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 یہ وہ point آ گیا کہ اب اگر آپ مزید negative میں بڑھائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ وہ negative میں saturated point آپ کو مل گیا s ڈیش ٹھیک تو یہاں پہ دیکھیں negative value آ جوگی ہے اب پھر کیا کرے اگر fully demagnetize ہو گیا ہے آخری حد پہ چلا گیا ہے تو پھر اس کو بیٹھ کے دیکھیں نہ اب پھر اس کو کیا کرنا start کر دیں magnetize چھیڑ چھڑھ آپ اس کے احساس صرف اتنی کر سکتے ہیں یا magnetize یا demagnize magnetize یا demagnize تو اب میں negative میں current پیچھے لے کے آنگا zero کی طرف لے کے آنگا تو جیسی میں zero کی طرف لے کے آنگا تو graph یہ بنے گا ٹھیک اب یہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بلکہ یہ تھوڑا سے ایسے بنالو یہ پہ 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 گئے zero پہ آگئے current zero negative میں اب zero سے پھر آگئے بڑھانا start کر دیں تو جیسے جیسے بڑھائیں گے تو آپ graph ایسی جائے گا یہ کرنٹ کی value کچھ نہ کچھ ہے لیکن magnetization یہاں پہ کیا ہو چکی ہے zero اب current کو مزید بڑھائیں جیسے current کو پھر increase کریں تو وہ پہلے والی کہا نہیں آجائے گی تو یہ دیکھ یہ current کو increase کرتے جائے اور ایک time آئے گا کہ آپ کے پاس وہی پہلے کی طرح جیسے initially آپ کے پاس material magnetize ہو چکا تھا اب بھی grab وہی پہ پہنچ گیا تو اس point پہ آکے finally material magnetize ہو جائے گا تو یہ ایک بن گیا loop تو یہی تو آپ کا hysteresis loop ہے تو یہ پہ آپ پہ پاس s to یہ point کون سا ہوگا یہ point ہوگا r تو r اور یہ کون سا ہے c dash تو آپ کے پاس loop بن گیا s r c s dash r c dash اور s close loop پورا آگیا تو یہ آپ کے پاس hysteresis curve تھی جس explain کرنا تھی material ya magnetized ya demagnetized تب is hysteresis curve کا ہمیں area چاہیے area 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 تو وہی ہم نے یہاں پہ لکھ area of loop loop کون سا ہے s r c s dash r dash c dash اور finally s جہاں سے چلے تھے وہی پہ دوبارہ پہنچ گئے cycle complete ہو گیا area of close loop کس چل رہے یہاں پہ magnetization demagnetization magnetization demagnetization 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 اس کا nطلب energy بھی dissipate ہو رہی ہو بھی نا ہے نا پھر میں لکھ سکتا on area of close loop is equal to energy dissipated to magnetize demagnetize magnetizing reverse order demagnetize in reverse order and finally magnetize as initially تو یہ کس کے ایکوال ہوگا area of loop ہوگا یہاں پہ یہ بھی mention کر سکتا ہوں اسی کو دیکھتے دی جب اپنے کرنٹی zero کر دیا تو اس magnetization کو zero ہونا چاہیے نا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہمارا پھر کیا ہو ہے energy کا loss ہوا نا کہ پہلے ہم نے zero کر دی zero ہی نہیں ہوئی تو یہ اسی کو internal friction کا نام دے رہا تو آپ جب ہاتھ لگائیں گے ایسو نہیں ہوگا کہ وہ energy loss ہوئی ہے heat کی فارم میں ہوئی تو گرام ہوگا چکا ہوگا میٹیریل تو it is called hysteresis loss تو اس کو بولتے ہی hysteresis loss تو یہ 3 ہمارے پاس hysteresis loop کی discussion تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ جائے ہوگی آج کلیکٹو تھوڑا لیندھی شاید ہو جائے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا باس ہمارے پاس portion باقی رہ گیا جس میں ہمارے پاس اس کی types ہیں 2 کہ soft ferromagnetic material اور hard ferromagnetic material تو soft ferromagnetic material میں جب iron کی example لیں گے تو اس میں دیکھیں گا کہ hysteresis loop کا area جب کم ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ material کہہ soft تو یہ soft ferromagnetic material کی example ہوگی جب اس کا area بڑھے گا تو جتنا زیادہ area ہوگا اس کا مطلب material کہہ hard تو وہ آپ کے پاس hard ferromagnetic material ہوگا تو یہاں پہ اس کی دو ہم curve کو draw کر لیتے ہیں جو book نے mention کی ہیں کہ اگر آپ iron لیتے ہیں rot iron تو پھر آپ کے پاس جو graph بنے گا یعنی کہ جو hysteresis کروائے گی وہ کچھ اس طرح گیا گے لو جی یہ آپ کے پاس آگی soft کے لئے تو یہ soft ferromagnetic material میں دیکھیں تو area کیا آ رہے ہیں کام آ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا ہے تو اب اگر area کام ہے تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں پہلا point کہ soft ferromagnetic material کا area کیا ہوتا ہے small area of low اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے retentivity تو retentivity کیا ہوگی low یہ points یاد رکھیں کہ ہم سے کیوں بن سکتے ہیں retentivity ٹھیک اس کے بعد کیا ہوگی یہاں پہ crressivity تو crressivity کیا ہوگی وہ بھی small ہوگی کیونکہ area small ہے نا تو small crressivity اسی طرح اگر آپ کے پاس hard ferromagnetic material لگوں گے تو پھر اس کارو کا تھوڑا area بڑھا دے loop کا تو لو جی یہ آپ کے پاس ہے ٹھیک اس طرح سے اب دیکھیں اس کے comparatively area بڑھ گیا تو یہ آپ کے پاس example ہو سکتی ہے steel جو book نے mention کی ہے تو اس کا مطلب یہ اں پہ area small تو یہ area large large area of loop اس کے بعد second point کے ہے low retentivity تو یہاں پہ high retentivity دیکھیں نا یہ retentivity high تو میں پھر لکھ سکتا ہوں high retentivity اس کے last point یہاں پہ small crressivity تو یہاں پہ large crressivity کرتا ہوں کہ آپ ضرور سمجھ جائے ہوگی آج کے لئے اتنا ہی دعا میں ضرور یاد رکھ اللہ حافظ